آپ نو متوجہ کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام دی ایک دعا میں خطبے وچ پڑی ارشاد فرما دیں وَقَالَ رَبِّ عَوْزَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِ أَنْ أَمْتَ عَلَيَّ اس آیت بھی تشریح کرنی میں اور تقریر اپنے موضود جا کے ختم ہو جائے اللہ دے نبی فرما دیں کہ میرے ربا آر احسان سرکار تے تخت اوائے چڑھ داؤں بس سرکار دا حضرت سلیمان جنات وحوش و تیور پرندے تھلے شیر جنگل دے حیبت ناک جانور اور آپ دی فوج لاؤ لشکر اے انج آریا سی تے کیڑیا خیادو دیا نو نپرا اندر ہو جاؤ لَيَحْتِ مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ دے نبی دا لشکر پہ آوندھا جے تے اہمیں کی دے کچھ لیا نہ جاؤ دیر سارا لشکرے انہوں نے کیڑا پتا لگنا ہے بیٹھ کیڑیاں لگیاں پھوڑیاں سر توجہ فرمانا تو اللہ دے نبی نے جدو آپنی چونکہ آپ نبی بھی سن اور بادشاہ بھی سن وَيْخُنَا دُنِيَا مِي تَدِينَ مِي آپنے نکتہ روج دے اللہ دنیا مِی دیتی ہے دین لیتا ہے دین وَجْ سَبْتُو وَدْا عُوْدَا نَبُوْدَا اللہ حضرت سلمان وَنَبُوْدَ دیتی بھائی ہے کہ نا دنیا وَجْ سَبْتُو وَدْنِي بَادشاہ یہ پر بادشاہ وَادی پرندیاں تے حکومت نہیں ہوندی اے تے حود حود ہو رہی بھی نار چل رہے باقی سارے دے آئے نہیں کلی درخان بھی نارے پائی گلدی سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور اوہ دیئے ڈیو ٹی سی کے جتے پانی دی ضرورت ہو تو دسنا ہے بھئی ایتھے پانی ہے اوہ دس داسی کے سرکار ایتھے پانی ہے بندیا ناک کو کھٹن جننا لوں تھلو پانی آ جائے تو اے جدو وکھیا سرکار نے سو بیویاں اے مرنبی اللہ دے رکھ سکتے ہیں انتے ایک بھی ڈڈی ہے سو بیویاں حکومت ہوا تے بھی حکومت ہوا تے بھی پنی دے بھی درین دے بھی اور حکومت جنات تے بھی مر بادشاہ ادیاد نہیں مر آپ نبی تے مر نبی دے بیٹے سر تمجھو ہے پھر حالت ہے کہ کیڑیاں بھی ادب کر دی یعنی بندی تا ایک باس ہے اس وڑے جدو اس کیڑی دی گل سنی تے فرمایا وقال رب یعوزینی ان اشکر نعمتک اللہ تی ان امت علی میرے ربہ ان میں اور کچھ نہیں توفیق دے کہ میں تیریاں دیتیاں ہویاں نعمت آدھا شکر ادا کر سکا میرے تے بھی کیتیاں نہیں والا والدیا میرے باپ تے بھی کیتیاں نہیں میرے دادے تے بھی کیتیاں نہیں یا اللہ میرے تے حد کر دیتیاں ان میں توفیق دے کس گل دی کہ میں تیرا شکر ادا کر سکا ان اشکر اچھا ہے ادا مطلب کی ہے ادا مطلب بھی ہے کہ چلو انیا نہیں ہے تے جنیا جنیا نسان دیتیاں سو سانوی ان ادا شکر تے ادا کرنا نہیں چاہیے مگر انسان ناشکر ہے اللہ قرآن اشکر ہے ایسا ہے جی کہ انسان شکر نہیں ادا کر داد ناشکر ہے مثلا جیڑیاں چیزاں اللہ ان نہیں دیتیاں اپنی کسی حکمت دیتا اونا تو روندے بے میں نو آ نہیں ملی میں نو اے چیز نہیں ملی ساڑیاں مجی جدو ہی سون کٹے ہی دیں دیتا جانے پتہ نہیں کیا کر لے اچھا سی خات بھی بڑی پہن دے جے ساڑی فصل اونا ورگین اے او دی یعنی انسان شکوا کر دے سوال ہے کہ جیڑیاں نو ملیاں پایا انہا دا شکوا جو کرنا ہے جیڑیاں اس دیتیاں نہیں انہا دا شکر کر لے یہ سوال ہے میرا میرے تھے بھی تیتواڑے تھے جی بندہ ہے کے نہیں بندہ سوال کہ جو سان اللہ نہیں دیتا او جوان میں اب آ نیس دیتا آ نہیں دیتا شاہ جی میں چار واری ہو گئی ہے یورپ دا ویزا میں اپلائی کرنا میرا نہیں لگ دا نار دے سارے ٹور تو جو ہے جو ہے اے ایک شکوا ہے لیکن سارے شکوا دا جوابیں شکوا بھی تے سنو نا کیوں اس دن یورپ دا ویزا نہیں دیتا جمع پیسے میں اکھیا کنے کرائے دی اسے کہ پنجی لاکھ میں اکھیا پیڑا ہی ان دا شکر تے کارلا با کہیں ہم تے پنجی صحوہی نیس دیتا تے ان پنجی لاکھ تے دیتے آسان نہیں سمجھے ہی گل میں اکھیا تو پنجی لاکھ جمع کرانے جو گاتے ہیں نا کہیں ہاں کو تے پنجی صحوہی نہیں تے پنجی لاکھ دیتے آنے اس جڑا جمع کرانے کے ویزا پلائی کیتی بیٹھے ہیں تے اتنے وقت دو ہنی نا تے جمع کرالے نہیں وہ ٹیٹو جو گئے تے مڑھانی بھیاں درے تو وقت دو جمع کرائے نہیں اتنا شکر کنی واری ادا کیتے ہیں ایدھے اتے ایک شیخ سادی دا جملہ عرض کرنا سادی فرمان دیں میں جنگل اچھ بیعو دا سندھ میری جتی ٹوٹ دے میرے دل چے وام پیدا ہویا شکوا پیدا ہویا مالکہ آجرے گوڑیاں تے لگے جان دے یہ تو بھی ٹوٹ گئی فرمادر میں شہر پہنچیا تو دمشق لی جامعہ مسجد جدو میں گیا نا تو فرمادر میں بیکیا ایک بندہ بیٹھا سی تو اندھے پیر کوئی نہیں فرمادر میں اپنے رب کے سجدہ ریز ہو گیا کہ ربہ میں معاف کریں آوی تا تیری مخلوق ہی ہے نا میرے مالکہ آوی تیری مخلوق ہے جن تو پیر بھی نہیں دیتے چلو جتی نو دیتی پیر تی دیتے نہیں بھائی آپ بندیان آدھا تی اٹھو وے کھڑ دیتے تے حکم اٹھو ناوے اپنے تو تھلے وے اب بھائی سکوٹر آڑیا گڑی آڑے لناوے تو سیکل آڑے لوے مخلوق تو ابھی رابضی ہے نا تو بھائی شکر کرو اللہ نو او بندے پسندنے جیڑے شکر کرنے اللہ فرما دیں والا ان شکر تم لعزیدنکم جیڑا شکر کرے میں او دیا نیمتا اور ودا چھڑنا بھی بندہ چھنگا ہے شکر کرننا چیزاں اچ برکت ہوں دیئے اور چیزاں پھیل دیا تھوڑی جی چیز اچ برکت ہو جان دیئے جدو اسی شکر کرنے آکے مالکہ تیری میر بانیت اساں نے اس قابل بنا بندہ کوئی شکر نہیں کر رہا اس وجہ تو ہر وقت رون دے رہاں دے بھائی شکر دی عادت پاؤ تو انسکون نصیب ہو گئے دا سویرے اٹھو تو سب تو پہلے اپنے رابضہ شکر ادا کریا اور اس تو بعد انہا بندیان دا شکر ادا کیتا کرو جنہا دی وجہ تو تو اڈی زندگی پہ سوکھا ہے جیڑا بندیان دا شکر ادا نہیں کر دا وہ بھی بندہ نہیں سہی کمی نہیں بندیان دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے انہا بندیان دا تینکس بولنا چاہیے جنہا بندیان نے تو اڈیو تمیر بانیاں فرمائی وہ بڑا گندہ آدمی ہے جیڑا شکر نہ ادا کرے بندیان دا جنہ بندے میں مثلا میں میں آج بھی اپنے استادنا دا شکریہ ادا کرنا یہ استاد جی میں تو اٹھا شکریہ ادا کرنا تو آٹی وجہ ہے تم ان دین سمجھے چاہے وہ تو بجھے ہوگے نا او بھائی صویرے دو سو کرایا لاؤ تے افضابات کا جاؤ اس طرقوں دے او تھے جی تھے گردے صاف ہندے نا او اس ہسپیٹلے میں اچھے اکواری گھنٹا کھلو جی تھے مریضان دے گردے صاف او گردیاں مچو ڈائلیسز کر دیں خون صاف کر دیں تو مڑ سوچے آئے بھائی مشین میں انت کوئی نہیں لگ دی کیوں نہیں لگ دی تو جواب آنا ہے بھائی تیرے گردے سے ان مالک جڑے دیتے انہوں کام کر رہے تو دیوتہ ہی سجدے پہ جانا کہ یا اللہ شکر اے مہنو پرزہ دیتا ہی جڑا آپ پہ چلنا پہ آوید منبندہی نے بھائی آسی کڑی کڑی شہدہ شکر ادا کر یہ مالک جڑے ناشکرہ انسان اب سب او عید ہے انسان اپنے رب دا ناشکرہ روندہ ہی رہے جڑا بندہ تو انہی ہو جہا نظر آوے ناون سمجھے آئے جن اللہ فرمائے انسان رب ہی لکنور آئے وہ انسان جن اللہ قرآن نے فرمائے ناشکرہ شکر کریا گروہ اپنے مالک دا کہ میرے آ ربہ او نو دیتا وہ دا شکوا کرن تو پینا جو کچھ دیتے ہی وہ دا شکر دے دا کرلا عزیزانے من میرے اللہ قرآن نے فرمائے فذکرونی عذکرکب وشکرولی 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 والا میرے بندیوں میرا شکر دا کر آجے کفرانے نعمت نا کریا جے شکر کر دیر وی آجے جو ہے عزیزو اور ساتھیو خالق نو بندے پساندنے جڑاو دا شکر دا کرو خدا دا نا ہے ہر وقت شکوا نہ کریا کرو شکر کریا کرو شکوا چھوڑو مالک دا شکر ہو جدو آپنے سارتو لگ دو نا ایتھو تے اون بندے والا لگ دے نا ہے تو وہ ہزار دا ایک لگ دا ہی دے میں تلوائے نہیں سنے آئے بہ ہزار دا کوئی والا لگ دا ہے تو اپنی جڑی اتوار ہندے نا بھائیو علوانو آس او لکھا نا پہیے لاکھا ہندے نا ہے تو وہ بھی اونج دے نہیں ہندے جی میں دے مالک دے دیتے ہو جی پا جی تو سی کترائی رکھ دے ہو وہ مڑے ٹھون دے رہا دے جیس بندے جیگر نمہ پوایا ہوئے ہندے تو پچھو جیس بندے بائی پاس دل دا کروایا ہوئے ہندے کڑو پچھو جیس جیگر دا لیور دا ٹرانس پلانٹ کرایا ہوئے ہندے کڑو پچھو کہ پائی اے جیڑیاں نعمتانی کے لیے وڈیاں نہیں جیڑیاں خالق کائنات نے تینوں عطا کر رکھی ہیں پا جی اسی تے شکر ہی نہیں عطا کر میں اگے تقریر لے جانے ہیں پر پہلا یہ پیا سمجھا ناوے شکر کرنا شروع کرو اللہ دے نبیان فرمائے رب اللہ دے نبیان دی دعائے اللہ دے پاک قیمبر حضرت یوسف فرمائے ربی قد آتیتنی من الملک میرے ربا تمہنو ملک دا بھرمائے و علم تنی من تاویل الاحادی یا اللہ تمہنو علم دا بھرمائے محبت کرنا لی بیوی دا بھرمائے پتر دا بھرمائے نے دیاں دا بھرمائے نے فاتی رسماواتی والارم اے جبین و آثمان لو پیدا کرنا لی ربا میں نو حسن اتا فرمائے بادشای اتا فرمائے مخلوق رو میرا پیار دیتای دنیا میرے نر پیار کر دیئے میری محبت مخلوق دے دل وے چپائیاں میری اللہ جریک دعا مگنا میری محبوب ربا ال دولی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلماء موسیقی موسیقی یا اللہ ہر چیز اتا فرمائے یا ایک چیز مگنا میرے بھائی اتحاد دینا نیم تانیبہ یوسف تو یادہ سونا کوئی اللہ مصر دا بادشاہ بنایا تو بادشاہ یہ نہیں بنایا پورے مصر دے لوگ یوسف نے خریدے ساتھ پورا مصر یوسف نے سیری رڑے آیا سائیں کیسے مڈا سمجھ آئیے پورے مصر بچے اور مرد عظیر یوسف کے سیری ہیں سائیاں کنک دے کے خرید دے توجہ ہو گئی جو ہو گئی جو ہو گئی جو ہو گئی بادشاہ بھی دیتے آدمی ہی مڈتے ہیں کہ ساری دنیا ہی سیری رڑھ جائے ساری دنیا ہی نوکر ہو جائے اللہ اکبر اسہاں ساری دنیا تو بات آتا دنیا عاشق جیتھو لگ دیا ہے راج دنیا تھا لو جان دیئے یوسف بھی آن دینا سا ایک باری بیکھنا ہے اللہ دا نبی سونا ہے زلیخہ جیسے بیوی محبت کرنا لی دیتی مال دیتا ہے دولت دیتی اور پھر نبی دا بیٹا بنایا ہے نبیاں دے گار پیدا فرمایا ہے تو خود نبی بنایا ہے ربکد آتیتنی من الملک یا اللہ تن من ملک دیتا ہے اور علم دیتا ہے علم تو بڑی کری نمت تو جو ہے جو بہت بڑی نمت ہے یوسف کی نمت ہے گن کے فرما دنیا اللہ سنے آئے التولی فطل یا ولا اخلا توفنی مسلموں والہکنی بسالی یا اللہ خاتمہ ایمال تے ہووے اپنے نیک بندی آوے شامل فرما حضرت یوسف دی دعاوے یہ یہ حضرت سلیمان واللہ نے ساریاں نمتہ دی دیا لے شرمان دنے ربہ سنے آئے میری بار گاوے دعا کرنا آئے تو میرا ربی منو نمتہ دی دینی ربی او دینی وقال ربی او دینی ان اشکر نعمتک اللہ تی ان امتہ علی وعلا والدین وان اقمل صالحا ترضا واندخلنی برحمتک فی عباد صالحی بائیزہ اب دو نبیان دی دعائیں دے ای کو اللہ سنیا اپنے پیارے نیک مندیاں دے اندر سانوی داخل فرما اللہ دے قرآن دی گھور آئے سن لو اللہ فرما نل جڑا میرے آمدیاں وی داخل ہو جائے فرمایا فدخلی فی عبادی ودخلی جراتی جیڑا میرے ولیاں نڑ رڑ جائے میں جنت داخل کر دینا خوبو جائے سمائی دے نے بھائی دے اوہیں نگلہ بنایاں نے دکھا لیکن بھائی اللہ دیا بندیاں ہو تو سیکھی سمائی دے ہو بھائی آساڑے سنیاں دے جیڑے بزرگ نے مولوی نے انہا قرآن نہیں پڑھیا جلوہا سیدھ تھوڑا تھوڑا پڑھیا صدیقی صاحب نے یا اس طرح مجد محقق عالم نے تو انکی لگتا ہے بھائی انا قرآن و عدیث کوئی نہیں پڑھی اینجے ہمیں بھجے پھر دین پیراں پیچھے اللہ باڑے نے پیچھے ہمیں پھر نہیں نبی فرما دیں ادخلنی برحمتکا فی عبادکا صالحین یا اللہ انہار شہدی تھیا اپنیا محبوب بندیاں نہ رڑا کیوں بندیاں نہ رڑ جائیے تے جنتیں ٹور جائی دے پہیا بندے اہمیں تے دینا وہ بندے گالی کوئی نہیں نہیں پا جی جیڑا نواز شریف نہ رڑ جائیے کچھ تے انہیں بھی لاب جائی دے بولے نہیں وہ اندہ ہے میں فلانے نے سڑی ہے تے فلانے نے رڑ گیا میں فلانے نے سڑی ہے تے فلانے نے محبوب بندیاں کیا کہہ رہی ایک تھا تے کھلوندہ کیوں وہ ایک زیاست دارنو محبوب بندیاں کیا با کھلوندہ نہ ہو سکے جی اشارے ہوئے نے با اگلی حکومت انہیں نہ دیئے تے انہیں فیدہ لینہ لیا جائے دیناڑ جنے نہیں سمجھائی گل دی کہ آگی جی انہیں پتہ نہیں انہیں کتھو اشارے اندے نے پتہ ویسے توانوی ہے با کتھو اشارے اندے نے بہوڑا سی فلانے نے لیا اوڑا دی ہے کہ نہ بھئی انہ نار ہو جاؤ انہ فلانے نے حکومت دی انہ نار ہو جاؤ فلانے نے لیا جاؤ انہ دی حکومت دی انہ لیا اگلی زرداری نہ رڑ جاندے نہیں میں کہہ بھئی انہ نار رڑیاں کو جنب دائیں انہیں لب دائیں اور گال سچی یہ لب دائیں مال لب دائیں عزیزہ نمان او دنیا بھاڑیو یاد کر لو جیڑا دنیا دارا نہ رڑ جائے انہوں دنیا مل دیئے جیڑا اللہ وڑیا نار رڑ جائے انہوں اللہ مل جانا ہے اے اپنی اپنی پسند ہے اے اپنا اپنا مقام ہے اپنی اپنی چائیس ہے جی دے نال کسی رڑنا ہے او دے کورو توانو اتنیش ہے مل جائے جائے میرے عدیدوں میرے پیارے دوستوں اللہ دے قرآن چھو مثال پیش کر رہے ہوں اللہ دے پاپ بندے جنہ دا لکھر اللہ دے قرآن اصحابِ کاف دے نام نار فرمایا ہے اصحابِ کاف اصحابِ کاف اصحابِ کاف اپنا پینڈ چھڑ کے جدو دکھلے بادشاہ ظالمیں او دے ظلم تو ڈرنے ظلم تو ڈر کے گھروں ٹور پینے اللہ دے بابوب بندے سالحی مندے گھروں نکلے لے جہ دو باہر نکلے نئے ایک بندہ بینا پیا چراندائے انہیں بینا دے نال کتائے اللہ دے قرآن نے اس کتے جا دی کر فرمایا ہے بھائی اے بے جایا کرو پیسے دیرے دینے انہیں دے ہو تو پرہاں بے جاؤ اترا بندے تقریب سنن آئے جی اتنے زیادہ تے پھر وہ ڈسٹرپ ہوندے گا بھائی کی بار بار اگے ہو جائیں دے نسان وہ سمجھ ہی نہیں لگا نہ دیں دے تو بیسے تو بندیاں دا میں نہیں پتا تھوڑا جا میں بھی ہوندہ جی کیونکہ آئی کونٹیکٹ دیڑا ہوندہ نا بندیاں آڑا یعنی اے اکھاں دا امنا سامنا انہیں اندر پھر وہ مسنگ ہوندی ہے پھر وہ سرور نہیں ہوندہ تسی مجھلے سان کھلو رہاں دے ہو آگا پتر جیڑا تسی کام پہ کر دے ہو ہے وہ بھی چنگا کیسے بندن پیسے بنا برے لگ دے ہیں دیکھ کر جیڑا مہم پیا کرنا ہو انہا تو درجے ات لیتے پیسہ بریش ہے نہیں وہ بڑا بندہ غلط ہوندہ ہے جیڑا اتو آکھے غلط ہے تے اندرو آکھے پیسہ صحیح دنیا تے ایس تو علال دا تے ہو ہی نہیں سکتا جیڑا عزور دا نا لیا نہیں دا ہو نہیں سمجھ جائیں گا بھائی بندہ کوئی کسی حال مزدوری لگ گا ہے ہو سکتا ہے دفتو چلیا بھائی مانی کر کے جھٹ بے گیا ہو تو وہ دی مزدوری شامنوز ہزار پامے لئی ہے پر ویچ پرابلم تے ہو ہی نہیں تے آج جیڑا ہر لا قرآن پڑھنا ہے تے کیسے صحفہ دا چھڑنا ہے ایس تو علال دا وہ کی میں سکتا ہے میں اے نہیں آن دا پیسہ بریش ہے بڑی اچھی چیز ہے تو اسی دن دے ہو کسی چنگے کام تے لالی سانتا ہے لیکن جیڑا میں پیا کرنا ہے پیسے نہ لو چنگے یعنی یہ پیسے تو بھی اگلے درجے رہے لہذا جیڑا پہلے درجے دا کام میں ان خراب نہ کرو دوجہ درجے لابی کر دے رو برپاسے دوک کرو سنیاں دے تے میرے ویچ نہ ہو لو بگلتے باڑی یہ نہیں ہے جی مان لاؤتی سمجھ آگئی ہے آزرا پاس سے تے رو ویچ نہیں ہونا نہیں تے مریدنا جو صدیہ آئے کو جانا لگ یہاں پیران شایف دائی دی نہیں نہیں سمجھудь تے جے نامی پھتھانی اونے چاہز مریدناوں ہونے چاہز ویچ کمیں ٹی آلمہ اونے ہونے چاہز تے کمیں ٹی آلمہ صدیہ آ ہے تو مرود تے علامہ اونے پا کمیں ٹی آ haulے آو با شہدی تی کوئی تے مریدنا دا علامہ اونے چاہز پیران تے پیران دا ہویا چاہز ویچا پیران آکے اے صدر نے مرشد ملتا ہے تو پھر انہوں کے صدر نے جو فرق انہوں نے جو فرق ہے وہ پہ فرق پہ جانتا ہے نا جانے میں عزیزم آپ تقریر سمجھو میں کی کہہ رہا ہے اللہ بندیاں میں شامل فرما ایک دعا حضرت سلیمان علیہ السلام دیتے ایک دعا حضرت یوسف دو میں دعا قرآن اچھنے ادخلنی برحمت کا فی عبادی کا صالحیت توفنی مسلمن معلہ کنی بس صالحیت حضرت یوسف دی دعا اے اللہ دن نبی دعا منگ رہا بسانوی نیکہ میں چرلا سر توجہ ہو گئی آجڑے بندیاں دن نا پیرانو بجی سانوی آات خدا کے کلمہ پڑھا اللہ دا قرآن فرما دے رب دا قرآن فرما دے اللہ دے والی جارے لے میرا مالک جسی آن کروائے کتے نو پہچان کروائے جھڑ دائے کتے وے کھا اللہ والے جارے نو پیچھے ٹور پہ آئے اللہ دا قرآن فرما دے وَقَلْ بُحُمْ اللہ فرما دے اے اُنہا دا قُتہ عام قُتہ نہیں اُنہا دا قُتہ اُنہا دا قُتہ اُنہا دا قُتہ کئی ماری دا قرآن فرما دے کہ ایک ماری میں اخبار پڑھی تو اُنہا دے کتے دی فوٹو لگی ساتھ تے تھلے لکھے ازی کہ اِمْران خان صاحب دا قُتہ ہے اُنہا دا قُتہ اُنہا دا قُتہ رکھے آئے رہے تے اُنہا دا قُتہ اُنہا دا قُتہ نو ٹہلا رہے نے اور اُنہا کھانا کھلا رہے ساتھ ہے تبجھو بندہ ہے نا عجیب جی چیز ہے نہ پیار کرے تے بندے نال نہیں کردا تے جو کرن ٹہا ہے تے آؤے تے بندہ کُتہ نال بھی پیار کر لے ہے تبجھو نہ پیار کرے تے پُتر نال نہیں کردا کرن ٹہا ہے تیتر نال کردا میں کہیں بندے بھیکھے نیو دیس سیکھ گیا وہ کُتہان کھواندین پُتر نو نہیں کھواندین مرکه اِن کیوں خواندنہ مو سائچا ہے لڑ آڑ ہے مالک دی مرضی یہ تھا مالک دی مرضی ایک گھر گیا مور پیر نا پیرانا بتایا نا بندے گھر لے جانا چنگی ایٹی ویڈی پرات گوشت دی پکے پہ تنگاری تنگاری نہیں گیا گھرانچ مٹی واسے سمال کرنے خود ہی گوشت پہ پکے تو میں عجیب لگا اس تجھ پوچھا بھی نہیں تھے کیوں پک پوچھنا با کیوں پکتے میں ہے کہ آج تنگاری ہی چھ پہ گوشت پکان دے اچامپاں بکرے دیا دی سن پہ گیا ہو وہ میں ہے کہا دگاری ایٹی درے آجا وہ ایک دو جی لگے کھر میں آجا وہ دس دے نا وہ نے کہا جی کتے دے تے اس بندے دے جیڑے پتر آئے نا اپنے یقین کرو نا دے رانگ پی لے آجا تا جی کتا میں بیکیا تو انہیں آکھ ہی کوئی نہ دی سا کی دے ہی ویچ لکھیاں پہ یہ آجا تو پھر اپنے انسان دا مائن ہے نا جتھے کھل ہو جائے جتھے لگ جائے کسی دا زین تو ہلدا نہیں تو میں نے تسی کیڑیاں وابیاں اور تقریران کر دے ولیاں چھاٹ دے ہوئے تھے جیڑے کتیاں نہیں چھاٹ دے دل لگیا نا انہیں کو چھاٹ دے ہوئے تھے کمڑے ہوگے اپران بھائی جو تو انکی پتہ ہے تو بندے ولیاں چھاٹ دے جدہ جتھے دیل لگ جائے جیڑا کسی نمان لے پائی یا وہ ہلدا نہیں ہمیں گلنا بڑی ہی آرہے ہاں جی غلام خریدہ جتھے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آوگا جی پائی سننا درہ سننا اوہ کتہ سی مران میں بیکھیا مسجج بیٹھے ہاں میرے گھٹان دے موسکرہ ہٹا دل راضی ہویا اے کتہ بے کہ نہیں کتہ دا پروٹوکول ہوئے کہ میں نے گل یاد آئی میرے ربہ میں تیری قدرت تو قرمان جاوہاں پاکستان اچھ بڑے کتے نے پر اخبار پر فوٹو نہیں ہوں دی اخبار اچھ فوٹو تایا یہ کتہ امران دے کتہ امران دا ہوئے ذکر اخبار چوندائے کتہ بل یاد آوے ذکر قرآن چوندائے بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے کھلے بے جاو چیستی تیری میرے بارے 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 اے عدی گانے مند میاں جی محمد بک سابر میں تلالے گجر برادری تا بڑا وٹنا فقیر گزرے آئے فرما دینے فضل تیرے تھی لوہیں تردے کھٹیا دے سنگرڑ کے کتہ چلتے یاد محمد ولیاں دے سنگرڑ کے بھائی کتہ ولیاں دیگار دے بار بے گیا ہے وَقَلْبُ هُمْ بَا شِقْرَانِ ایک بار اقوائی دے بیا اے عید قرآن چھے وَقَلْبُ هُمْ بَا سے تنزرائی ہے بالوسید بھائی سمجھ کتے میں اس بارے چاہیے پندر میں اس بارے بے جی قرآن نے جکڑ آیا ہے اس قرآن اور میں تھے اس قرآن تو اے رانا بَا اللہ تعالی اپنے نبی تھے اپنی مخلوق آخری واری مخاطب ہویا ہے اور پیچھو نبی بھی کوئی نہ ہونا کتاب بھی کوئی نہ ہونا ایڈی وڈی تھے پاک کتاب اچھے سکتے دے اینی واری ذکر کرنے لی دھوڑ کی بندہ سوچی پہجا بھی لوڑ کی سی تو جواب بندیاں نے سمجھانا بجھے راما ابو بہنا رڑ جائے باہ میں کتا ہوئے پار تے میں ان بھی کار چھڑنا تو ہی رڑ کے ویختے سہی سمجھو ہے اے عدید آنے من میرے سجنوں میرے پیارے ساتھیوں مرزی اپنی رنگ اپنا پڑھیں درویشہ کھوڑتے ہی کوئی گلے کی آو آو مصطفیٰ کے فکیروں مصطفیٰ کے فکیروں مصطفیٰ کے فکیروں بادشاہوں کی بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے بادشاہوں کی اکبال فرمادن نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ہی رات تو تو دیکھ ان کو ید پیزا لیے پھرتے ہیں اپنی آس تینوں میں عزیزوں وہ کتہ بار بیٹھ گیا ولیاں دے اس غار کو بار کتہ بیٹھ گیا ولی غار دے اندر تو جو ہے جی وہ غار تو بار ہے غار دے اندر اندر نہیں پا جی اندر ہے بار ہے ایک ہم انجامی ہے کہ او غار دے اندر نہیں غار دے بار کہ دا مطلب ہے جی توجہ کرنا کہ دا مطلب ہے کوئی ناڑ ہو جائے جی میں مزار تو بار فیض مل دے امہ گار تو بار بھی فیض مل دا رہا ہے کوئی من لبے کوئی من لبے تے پا جی جی میں غار تو بار فیض مل دا رہا ہے ان مزار تو بار بھی فیض مل دا ہے تین سو تنو سال گزرنے اللہ دا قرآن دے کتنے سو سال تین سو سال مر نو سال انیا سال زندہ فرمایا ہے زندہ فرمان دا لفظ بھی میں بولیا ہے اللہ انہاں ستیاں اٹھایا ہے ستیاں دا یہ تو اٹھایا ہے اللہ انہاں تو مر کچھ ہے کتنا چیز ستے رہے انہاں کہا دیاریتی ستیاں اور کتنا ستے ہیں یو من او باد یو دیاریتی ستیاں اس تو زیادتہ نہیں ستے توجہ ہے تے ستا کتنے ستا کتنے چیر رہے اے اون باجی قصص الانبیاء اچھ نہیں لکھیا یا قرآن اچھ لکھیا جے بت رہے سدیاں تے اٹھے مڑ نو سال زادو تی سال ترہے سو سال ستے رہن تے اٹھے مڑ نو سال نو سال ستے رہنے اے تذکرات الاولیاء اچھ نہیں لکھیا اے نوزہ تلمجالس اچھ نہیں لکھیا اچھ رسر تاریخ لی کتاب اچھ نہیں میری جانوں لکھیا اے قرآن میں چھ لکھیا بات رہے سدیاں ستے رہے تے اٹھے نو سال ستے رہے تے مڑ جدو اٹھائے تے جڑے اُنہا کپڑے پائے آئے اے اوہ جے میڑے کوئی نہ ہے کوئی مٹھیا جا گئے میرے یا سجنہ میں تے سنائے جان لکھا میرے یا ربا سدیاں سما کے مڑ اٹھا کے بندیاں نو بکھا کے مڑ سلائے یہ ججرال کیے فرمایا را دے وے دنیا باڑے بے کھلے یہ میں ترہے سو سال غارج وجود خراب نہیں ہون دیتے میں مزارج بھی وجود خراب نہیں ہون دیتا محمد کے گلاموں کا کفر میلا نہیں ہوتا زمین مہلی نہیں ہوتی زبر میلا نہیں ہوتا محمد کے بھولاموں کا کفر میلا نہیں ہوتا میرے دیدوں گل موڑنا چانا گل اپنے موڑو تی طرف پلٹا رہا آپ نے سب جانا مقصود بھائی ساپ اسی جاننے آئی تو توڑ مدینے سرکار دے مزار تو بار آگر انہیں اللہ اللہ جڑے نو گئے تو ان میں آمین بھائیہ وہ گیاں دیا نا کمڑے بندے آن دیا بھائیہ لاہور نہیں جمع نہیں تاہیم ماتے چھوڑ لی ایکھڑی گا لگا مجھے لاہور نہیں جمع نہیں جمع آتا بھرتا میں آج تک مری نہیں ویگ سکتے میں نے تُس ہی کہہ سکتے اوپر خاجی مرد تُس ہی بھیکو کیوں تُس ہی آ مری ہے تو بڑی شورت بھی میں آج تک ہی نہیں ویگ سکتے مدینے میں یارہ مرتبہ گیا باکستان بھاج کی تھی عمرے کی تو اور مرکاج میں گیا مگر میں ہی مری نہیں ایس باری بھی میرے دوستہ منا کیا بھی آو ہتو انجھے کھانا آنکھ والے آنے چلیئے میں ہے یار انہوں کی ہی دیتے کھانا بڑا گار ودیہ پکا ہے انہوں مروں تھے بجائی لی جانا ہے سال ہے انہوں دیکھ دیکھ نہیں پا رہے مری نہیں دیکھ پا رہے تو آپ کی سمجھو پھر ساڑی لیتے گل نہیں کوئی نہ ہوئی نہیں گل ہے کیونکہ مری نہیں شایسا مدینہ بیٹھا ہے تمہیں توانا بابا اللہ توانو مدینہ شریف دکھائے اللہ توانو مدینہ شریف دکھائے آپ جاؤ گے بار بیٹھو گے تو آپ میں محسوس ہوئے گا کہ رحمت مرس رہی ہے محمد کے شہر میں کمال دا ماحول ہے مطلب دیں ڈڑھ دا ہی کوئی نہیں ہوتا میری تلکلت نہ رو جا کے بھر کبان دا دیں نہیں ڈڑھ دا ڈڑھیا ہے یا نہیں ڈڑھیا ہے پوری دنیا دیں ڈڑھ دا ہے مدینہ دیں نہیں ڈڑھ دا ہوتے سرکار دی عدیدہ میں مدینہ نے دے ناؤ 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 ناء سرکار دے روزے تے جاننے آ یہ آج آج잖아 نے گھرے آڑے پھون لے کے گھلوتے ہیں انہوں نے مبارک کو ہو گیا تو بھی پاک ہو آئے وآت سونے آ تیرے بوئے تو ہوکے آłość انہوں نے پھول پہ دے لیں انہوں نے خیر مل دی صحیح سے سرکار دے تروازے پھونے آئے دے آباد خدا رکھے آقا تیرہ میں خانا آباد خدا رکھے سونے آنشہ اللہ تیرہ بواہ وستہ کتھے ساڈینیاں انگلیاں مدیان میں دھوکے ستریاں ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین یقیدہ رکھنیاں آباد خدا رکھے ساکھی تیرہ میں خانا آباد خدا رکھے مر بڑیاں سرکاراں مرید تیرہ پیران کھول ہونٹے بھی اندر میں ساڈا آج بھائی میاں پیران کھول آگری ہوئی ہے سرڈا بیٹری چاراں جو مرید تی بیٹری تی مرشد تی آستانے تی کیا چار جو جائے عزیز آنے تی مرید لیاں دینے آباد خدا رکھے مرشد تیرہ میں خانا آباد خدا رکھے ساکھی تیرا میں خانا تیری جمبش نگاہ سے برتا ہے یہ پیمانا تیری جمبش نگاہ سے سب مطلب آسل ہوندے باہو جدو پیر نظر ایک تکے ہوگا توجہ ہے کہ نام بھائی صاحب اوہ دیدو میرے دوستوں میرے سجنوں آؤ سنو سیاد فرماؤ تیرے تے میرے سجنہ پاک نبی دیتر واضے تُو ہو کے آن آنے لوگانوہار پاندے نے اے حضور دے روزے تُو ہو کے آئے نے حاجکار آئے نے حضور فرمانے راجہ اکیو من غلطت امو ہو جیڑا حاجکار کے پیشانٹ دائے اینج پلٹ دائے جمیں ان جمعیں ایڈا پاک ہو جن دائے جمیں ان پیدا ہوئے راجہ اکیو من غلطت امو ہو جس طرح پیدا ہویا سکتے پاک سی گناواتو اَنَّ الْحَجَّ يَحْدِ مُمَا كَانَكَمْ لَهُ آج پیڑے سارے گناہ آٹا چھڑ دیئے میں مثال دیکھے تو ان کو گال سمجھانا چاہنا پتہ نہیں کیسے بندن سمجھ آوے کے نہ آوے امینتہ ہے ایک اتنی محمینت کیتی ہے تو ان سمجھانی چاہی حضرات مسئلہ دل دے اندر جمعو دل دے اندر تھان دیو گل سمجھانا چاہ رہا جیڑا مکہ دے پاک مدینے تو ہو کے آ جائے اینج پاک ہوتا ہے جی میں ہونج میں آئے دس ایمان دی ترکڑی نڑ تول کے جیڑا سرکار دے رو دے وچ چودہ سدیاں دا سنتا ہے صدیق کتنا پاک ہویا ہوئے گا میرے یا سجنہ تو چودہ اللہ خبار کے آج کیتی ہے کہ آ کے آنے میں پاک ہو گیا جیڑا اٹھو اٹھو کبر دیو اٹھو کبر دیو اٹھو کبر دیو اٹھو انتہ کسے بھائی آدھ نہیں لان دیتا جاڑی تو موڑوی آر پائی بیٹھا ہے کہ میں پاک ہو آیا اٹھو اٹھو ہو کے ہو آیا تجیڑے اندر سایاں کول سوائے لیا جو نہیں پاک کی تھی نہیں مطلب ہاپ دڑی تھی گھلے بجیڑا اٹھو جاندہ واندھا میں پاک ہوگی میں کیا پاک کی وہ سیکھیا مولوی صاحب وہ تیشہیر بڑیاں دور اچھے نے اسی تکر بھلائی کیوں ہو اب یہ تک پاک ہو جانے تو میں خیائے اٹھو مینا کیوں دینے اسی تک منن نڈے جیڑا کربلا وے خیائے اسی تک انہوں نے پاک منن نڈے پر یہ گھل کھلار نہ کسے تھا با حسین اٹھو چلان رہا ہے میرا مرشد حسین اٹھو طاقت دا مالک ہے بجیڑا اندھی کبر تو ہو آوے او اندھا ملانگ بھی پاک ہو جاندہ ہے تے مٹھو پھر میں اٹھو داس بنانے کن وہ بھی نہیں ہونو رہے جیڑے چودہ سو سال دے کوڑ سمائے وہ گلد ہی سمجھ رہی ہے کہ کوئی نہیں رہی ہے بری عزیدوں میرے دوستوں سنی حضور دی آل دے بھی غلام نے تے سنی حضور نے صحابہ دے بھی غلام آپ آشکان سے سرکار دی گلی دیا کتیانا بھی منہ ناڑیا سرکار دی آل دو دور کی میں ہوگی میں آج چھامی نماز پہ پڑھتا تھا مسجد پہ چھتے تھے اتھے کچھ مہمان آیا تھا میں مدینہ شریف لیا اتھے میں سہد لیا تو دوائی لے اتھے دوائی انہا شاپر اچھ با کے لیتا تھا زہر شاپر اچھ با کے لیتا تھا او شاپر میں اسے نار پاکستان آگیا اتھے دوائی میں پچھو بھی لیونا دائیبیٹی سپیشنڈا میں شوگر دا تو اتھے دوائی میں ہو رہی ہے انہا پاکستانوں بھی لیونا پر میں شاپر وہ سجھ رکھیا ہے چار سال ہوگی میں جو شاپر نہیں سٹیا میں انہا شاپر بھی پیارا لگتا ہے مدینہ شریف دا جی تُسی ساٹھے نڑ کمڑیا نڑ گل کی کر دیو بھے صاحب بات یا علی بیت بھلے آسی دیو تُس شاپر لے اب یہ تُن چھم دے تُسی سوزور دی آل تے صاحب دی گل کر دیو وہ تے گل ہی بڑی بڑی ہے بھائی آسی تے مدینہ شریف دی گل ہی نیاں ککھا نہ رہا میرے نالے کا جن گئی ہیں بس قسمان پہ لان تے میں آکھا بھائی ہے انہیں چھوڑے ہیں چڑڑا بارا کیا وہ ساکھا جی پتھر چاہی وطنیاں پاکستان لی جائیں میں آکھا کامتے چنگا کی تے پر میرے گل دا سبے تُو اتھو آئی ہے محبت لے اندھائی ساکھا تے میں آکھا جیڑا یہ لئی جاننے ہیں انہیں مرجدہ کی تے اتھروسی یہ بھی تے سرکارناں محبت کر دے نا وہ حضور دے پتھر بھی حضورناں محبت کر دے حضور دی حدید ہے کہ اون پاڑ ساڑناں محبت کر دے تا سیدناں محبت کر دے میں کیا پہ اون تھے روز سیبہ میں ان مدینے تو دور کیتا ہی وہ آجان دی سمجھ جگہ لاغی اس سے بیڑے جوڑا خالقہ اس سے کیسائیاں دیتے تھی ریا ساڑی کھڑی کھڑ کر دے جو اسی سننی تے بھائی عقیدت دی دنیا اجران میں الحمدللہ ربی اللہ سلام علیہ سہید اب بناتینا فی الدریا سنتاں وفی الاخرہ سنتاں وکنہ داب وکنہ داب القبری وکنہ داب الحشیب یا اللہ انہ ساتھیان دی میں فالقبول تے مندور فرم بیماران اسے اتا فرمان بکھیان وحس کتاب فرمان بے اولاد اولاد اتا کر تنگ دستان دی تنگ دستان جو جو اراد دے سنگی اپنے دل میں رکھ دے نے سب دے پورے فرمان اوہوے دمری اللہ اللہ بسیر ربی اللہ سمینا وعتانا اللہ